اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے امارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفکیشن آن کریں قرائے عرض پر ایسے بہت سارے مقامات موجود ہیں جو پر اسرار ہونے کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب بھی ہیں ان پر اسرار مقامات میں سے کچھ اس حد تک پر اسرار ہیں کہ آج کل کی جدید سائنس بھی ان پر اسرار مقامات کی راز سے پردہ اٹھانے میں ناکام رہی آج کی اس ویڈیو میں امزمین پر موجود چار ایسے پر اسرار اور عجیب و غریب مقامات کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں سائنسدان کوئی بھی اتمی اور یقینی نتیجہ پیش نہ کر سکے نمبر ایک دفیری سرکل نیمی بیا نامب نامی سیرہ کو قرائے عرض کا سب سے قدیم رگستان مانا جاتا ہے یہ دنیا کی عجیب و غریب اور خوشک ترین جگہوں میں سے ہیں دن کے وقت اس سیرہ کا درجہ عرارت جہاں پچاس سنٹیگریٹ تک پہنچ جاتا ہے وہی رات میں یہاں برپ جمع دینے والی سردی پڑتی ہے اس لئے اس سیرہ میں انسانی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے لیکن بہت سے سخت جان جاندار اس سیرہ میں رہتے ہیں اس سیرہ میں چھپا ہیں قدرت کا ایک ایسا راز کہ سائنس آج تک اس راز کی تہ تک نہ پہنچ سکی افریقہ کے سیرہ نامیب کی سینکڑو میل پہلی وادی میں لاکو کی تعداد میں پرسرار دائرے موجود ہیں جنہیں دیوائرل جین اور فیری سرکل یعنی پریوں اور جنات کے دائرے کہاں جاتا ہے اس سیرہ میں ایک قسم کا خدرو گاس اگتی ہیں ایران کن طور پر گاس کے درمیان اچانک بنجر دائرے پیدا ہوتے ہیں جن کی چوڑائی شروع شروع میں دو میٹر ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ دائرے بڑھ کر پندرہ میٹر تک پہنچ جاتے ہیں ان دائروں میں نہ کوئی گاس اگتا ہے اور نہ ہی کوئی پیڑ پودا ناظرین آئران کر دینے والی بات یہ ہیں یہ دائرے زندہ مخلوق کی طرح بڑھتے رہتے ہیں یہ دائرے اتنے بڑی رکبے پر پیلے ہوئے ہیں کہ انہیں خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے جو زمین کی سطح پر چچک کے دانوں کی مانن دکھائی دیتے ہیں اس سیرا کے اردگرد رہنے والوں میں ان دائروں سے متعلق انتیائی عجیب اور غریب افسانوی قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہے نیمی بیہ کے ایک قبیلے کے مطابق یہ دائرے جنات کے قدموں کے نشانات ہیں ایک اور قبیلے کا ماننا یہ ہے کہ ماضی میں میکرو نامی کوئی بڑا دیو کا گزر ہوا تھا یہاں سے تو یہ دائرے اس کے پیدا کردہ ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں رات کو پریہ رکس کرتی ہیں اور یہ دائرے ان پریوں کے پیدا کردہ ہیں جبکہ بہت سے جدت پسند لوگ ان دائروں کو ایلین یا یو ایف او کی کارستانی قرار دیتے ہیں دوہزار چودہ تک مائرین کا یہ خیال تھا کہ یہ دائرے صرف نیمی بیہ کے سہرہ میں پائے جاتے ہیں لیکن دوہزار چودہ میں ایسے ہی دائرے اسٹریلیا کے ایک سہرہ میں بھی دریافت ہوئے سائنس داؤن ابھی تک ان دائروں کے متعلق کوئی بھی اتمی اور یقینی نتیجہ پیش نہ کر سکے نمبر دو ڈیول سکیٹرل منیسوٹا یہ ایک پرسرار افشار ہیں جو امریکہ کے ریاست منیسوٹا کے ایک پارک میں واقع ہے اس افشار کو برول ریور کا پانی ملتا ہے جو دو عیسوں میں تقسیم آ کر نیچے گرتا ہے اس افشار کے ایک عیسے کا پانی تو نارملی سپیریل جیل میں مل جاتا ہے اور دوسرے عیسے کا پانی ایک گہرے کھڑے میں گرتا ہے اور اس کے بعد پانی کا کوئی نامنشان نہیں ملتا اگر دیکھا جائیں پانی کا پترت ہے بہنا لیکن کئی سالوں سے اس افشار کے ایک عیسے کا پانی غائب ہو رہا ہے سائنسدان کئی سالوں سے اس کوشش میں مصروف ہیں کہ آخر افشار کے اس عیسے کا پانی کہاں جاتا ہے اس پرسرار راہ سے پردہ اٹھانے کے لئے سائنسدانوں نے کہیں تجربات کیے جن میں سے ایک تجربہ یہ کیا گیا کہ ازاروں کی تعداد میں پنک پوم بولز کو اس غار کے اندر ڈالا گیا اور ایک بال پر ایک نمبر اور میسج لکھا گیا جس میں لکھا تھا جس بھی شخص کو یہ بال ملے اس نمبر پر رابطہ کریں کال کرنے والے کو انعام دیا جائے گا حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ تجربہ کرنے والے کو ایک سنگل کال بھی موصول نہیں ہوئی اس طرح کئی تجربے کیے گئے لیکن سائنسدان آج تک اس پرسرار مقام کے بارے میں کوئی بھی عطمی اور یقینی نتیجہ پیش نہ کر سکے اس پرسرار مقام کو سکیلٹن لیک یا ڈانچوں والی جیل اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اور اس کے ارد گرد بہت سارے کھنکال یا ڈانچے بکریں ہوئے ہیں انیس سو بیالیس میں پہلی بار ایک برطانوی مائر کو یہ ڈانچے دکھائے دیئے تھے اس وقت یہ مانا گیا تھا کہ یہ ڈانچے جاپانی پوجیوں کے ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں اس مقام سے گزر رہے تھے اور اسی مقام میں پس کر رہے گئے اور اسی طرح انڈیا ٹوڈے میں چپی رپورٹ کے مطابق یہ ڈانچے یا کنکال کشمیر کے جرنل زوراور سنگھ کے اور ان کے آدمیوں کے ہیں جو اٹھارہ سو اکتالیس میں طبت کے جنگ سے لوٹ رہے تھے اور اس مقام پر آ کر وہ لوگ پس گئے ان ڈانچوں یا کنکال کے بارے میں سائنس نے پہلے تو یہ بتایا کہ یہ ایک فیملی کے افراد کے ڈانچے ہیں لیکن ان ڈانچوں کو جب مزید جانچا گیا تو یہ پتہ چلا کہ ان میں بارت جنوب مشرق ایشیا اور قدیم یونانی لوگوں کے ڈانچے شامل ہیں اور اس جانچ پر تال کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ ڈانچے ایک وقت کے نہیں ہیں بلکہ اس میں مختلف ادوار کے لوگوں کے ڈانچے شامل ہیں یہاں تک کہ ان میں سے ایک ڈانچہ ایک چائنیس شخص کا ہے ان میں مردوں اور عورتوں دونوں کے ڈانچے پائے گئے ناظرین سائنس نے ان ڈانچوں کے بارے میں ہمیں یہ تو بتا دیا کہ ڈانچے کتنے پرانے ہیں اور کس کے ہیں لیکن سائنس آج تک یہ نہ بتا سکی کہ آخر اس مقام میں کیا راز ہیں اور یہ لوگ کیوں اور کیسے مرے نمبر چار تاؤزہم نیو میکسکو ناظرین ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت ساری آوازیں سنتے ہیں لیکن ان آوازوں کا کوئی نہ کوئی سورس یا ذریعہ ضرور ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم اپنے موبائل لیپ ٹاپ یا کسی ڈیوائز پر کوئی گانا یا سونٹ پلے کرتے ہیں تو وہ اس ڈیوائز کے سپیکرز کے ذریعے امریکانوں تک پہنچتی ہیں اور ہمیں سنائی دیتی ہیں اور ایک چیز جو آواز خارج کرتی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ یا سورس ضرور ہوتا ہے مگر ناظرین ذرا سوچئے اگر آپ کو کوئی آواز سنائی دیں اور حقیقت میں اس کا کوئی ذریعہ یا سورس نہ ہو تو یقیناً آپ ایک عجیب اور پڑی سرار کیفیت سے گزریں گے تاؤز ہم میکسیکو کے ایک چھوٹے شہر کا نام ہے یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں عجیب و غریب آوازیں سننے کو ملتے ہیں ان آوازوں میں عام طور پر ریل گارڈی کی انجن کے چلنے یا ریل گارڈی کے سٹیشن پر رکنے کی آوازیں شامل ہیں علانکہ اس مقام کے آس پاس دور دور تک نہ تو کوئی ٹرین ہے نہ کوئی سٹیشن اور اس کے علاوہ اس مقام پر لوگوں کو تیز آواؤں اور جنگلی جنوروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں تاؤز ہم کے قریب کے ایک ریائشی کے مطابق یہ آوازیں تیس میل دور تک سنائی گئی ہیں اس پرسرار مقام کے بارے میں مائیرین نے بہت خور و فکر اور تجربات کیے مگر کوئی نتیجہ پیش نہ کر سکے تو ناظرین یہ تے زمین پر چار ایسے مقامات جن کے بارے میں سائنس کوئی بھی عطمی اور یقینی نتیجہ پیش نہ کر سکی اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہو گئی مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹفیکشن آن کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں